محول جو ہے اس ایوان کا بہتر ہونے کی طرف جا رہا ہوتا ہے لیکن شاید ابھی بھی کچھ ایسی سوچ ہے جو اس ایوان کے اندر عوامی مسائل کو آنے نہیں دینا چاہتی میں تمام بھائیوں سے اور ابھی بھی ایک آنرابل میمبر نے بات کی ہے کہ کسی کی رہائی سے پالیمان کا چلنا جو ہے جو ہے جوڑ دیا جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ان کروڑوں لوگوں کے ساتھ نائنصافی ہوگی جو اس وقت اس ایوان کی طرف اپنے مسائل کے حل کے لیے دیکھ رہے ہیں یہ اچھی بات ہے کہ آپ اپنے ایشوز پر اعتجاج کریں ہمیں بھی اعتجاج کیا اور آج بھی جہاں پر عوام کا کوئی مسئلہ آتا ہے ہماری اس حکومت کے ساتھ جو بھی انڈسٹیننگ ہو باوجود اس کے ہم عوام کے مسائل پر بات کرتے ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے اور اس سے عوام کچھلی جا رہی ہے ہم بولیں گے اور بولتے رہے ہیں اسی طریقے سے سر جو ایشو ایگریکلچر کا ہے چھوٹے کسانوں کا ہے آبادگار طبقے کا ہے ہم اس پر بھی بول رہے ہیں ہم نے ایوان کے باہر بھی بات کی اور اس فورم پر بھی ہم بات کر رہے ہیں لیکن سر افسوس یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پارلمان میں آتے ہیں اور یہاں آ کر آپ اس زد پر قائم رہتے ہیں کہ ہماری یہ شرط اور یہ ڈیمانڈ پوری کی جائے اور تمام بزنس جو ہے سر روز کوئی نہ کوئی بزنس ہاؤس پر ہوتا ہے کل بھی private members day ہے بزنس ہوگا I think all the members on that side I consider them honorable and I'm sure that they come here with so much that they bring from their respective constituencies کہ یہاں deliver کریں آپ کسی ایک کے پیچھے یہ سوچ کر نہ لگے کہ وہ جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے آپ اپنے conscience کو دیکھیں اپنے ضمیر کو دیکھیں اپنی آواز اپنے دل کی آواز سنیں کہ کیا آپ کو یہاں عوام کے مسائل اٹھانے ہیں یا نہیں یوں اگر آپ نے عوام کو عوام کے مسائل کے لئے استعمال نہیں کرنا تو آپ کم از کم ہمیں یہ کرنے سے نہ روکیں ہم عوامی ایشیز پر بات کریں گے کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے سر لیٹ می فینش سر کل پاکستان کے کئی علاقوں میں بائی الیکشنز ہوئے ہیں سندھ کے اندر بھی بائی الیکشن ہوا ہے مجھے افسوس کے ساتھ ایک بات جو یہاں پر ایسے عراقین ہیں جن کو میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہوں میں ان سے یہ ضرور کہوں گی ایک بڑے ہیوی ہارٹ سے کہ جس دن عصیفہ بھٹو زرداری صاحبہ اس ہاؤز میں حلف لینے آئیں جب تک انہوں نے حلف نہیں لیا وہ سٹرینجر تھی وہ آئین کے اس عمل کو پورا کرنے کے بعد اس اسیملی کی رکن بن رہی تھی اس روز جس طریقے کی میں سمجھتی ہوں کہ اب الفاظ غیر پالیمانی ہو جائے گا رویہ غیر پالیمانی تھا میں پھر بھی گریس کروں گی غیر پالیمانی لفظ استعمال کرنے سے لیکن جو رویہ اختیار کیا گیا وہ نامناسب تھا کیا جہاں نے قانونے سے اللہ کو پہلے اس کے بے گا سب یاد میں ان کو پہلے آپ کو پہلے اختیار دے جائے گا اور جو ہمیں آئین پڑھا رہے ہیں وہ یہ بھی پڑھ لیں کہ وہ اختیار کے بڑھ النا ضروری تھا سر اس کے بعد rules article 67 کے اندر the rules are framed and these are the rules آپ rule 30 پڑھتے ہیں مجھے بتا دیں rule 30 کے کونسی شک کی تحت آپ بہیف کرتے ہیں سر یہ درس ہمیں تب دیں جب آپ اس پر کام کرتے ہیں you practice what you preach and if you're not practicing what you're preaching then don't preach us سر میں ابھی بھی کہوں گی کہ وہاں سے آمید ڈوگر صاحب نے مناسب بات کی یہاں سے نبید کمر صاحب نے کی law minister نے کی it should be shut now سر last sentence سر کل جو by election ہوا اس میں ہمارے honorable member elect خرشی جنیجو صاحب جیت کر آئے ہیں اکیانوے ہزار vote لے کر آئے ہیں ان کے مخالب نے دو ہزار vote لی تو یہ mandate ہے جو وہ لے کر آرہے ہیں اس mandate پر کوئی سوال نہیں اٹھنا چاہیے اگر ہار ہے تو ہار تسلیم کرو شکریہ شاہد یا مری صاحبہ میں ایک منت گزارش کر چلوں ہاؤس کو کہ جی ہمارے بہت معزز آہ